ہائے ویگرہ اور سیالس جو یہ ٹیبرٹ ہیں اس کے بارے میں میں آپ کو بتاؤں گا یہ ایک ہی قسم کی میڈکیشن سے تعلق رکھتے ہیں جو کہ فاسلوڈائی سی ٹیریز انیبیٹر ہے یہ کیا کرتی ہے کہ ایک ہی قسم کے انزائم کو بلاک کرتی ہے جو پیڈی فائف انزائم ہے یہ جو دو ٹیپس کی ٹیبرٹ ہیں ویسے یہ دونوں ایک ہی قسم کی پرابلم کو سالف کرنے کے لیے یوز کی جاتی ہے جو کہ ایریکٹیل ڈس فنکشن ہے لیکن اس کے جو بیسک ڈیفرنسز ہیں جس کے بارے میں آپ کو ضرور جانا چاہیے اس ویڈیو میں میں آپ کو ان ٹیبرٹ کے بارے میں سائٹ بائی سائٹ بتاؤں گا جس کا جانا آپ کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ کون سی آپ کو سوٹیور ہے تو سب سے پہلے ویگرہ کا جو جنیرک نام ہے وہ سلیڈینافل ہے اور سیالس کا جو جنیرک نام ہے وہ ٹیڈیلافل ہے یہ کیا کرتی ہے کہ آپ کے شریر میں ایک قسم کا کیمیکل ہوتا ہے نیٹرک اوکسائیڈ یہ سارٹ ہوتا ہے اس کو بڑھاتی ہے جسے آپ کے لینک کے جو مسلز ہیں وہ ریلیکس ہونے میں مدد ملتی ہے اور جب مسلز ریلیکس ہوتے ہیں تو کون آسانی سے باہر آ سکتا ہے جس سے آپ کو ایریکشن مل سکے کہ جب آپ سمبوک کر رہے ہوں تو اور یہ آپ کے ایریکشن کو برقرار رکھنے میں بھی مدد کرتی ہے ویگرہ کے بجے سیالس کو ان لارج پروسٹیٹ اور پلومنوری ہیپرٹینشن کو ٹوٹریٹ کرنے کے لیے بھی یوز کیا جاتا ہے سیالس کو ویگرہ سے بھی زیادہ جگہوں پر یوز کیا جاتا ہے اب بات کرتے ہیں ان میڈیسن کے ڈوز اور ٹائمنگ کی تو ویگرہ جو ہے 25, 50 اور 100 ایم جی میں ایویلیبل ہوتی ہے جبکہ سیالس جو ہے لو سٹین میں 2.5 ایم جی 5 ایم جی 10 ایم جی اور 20 ایم جی میں ایویلیبل ہوتی ہے اس کا مطلب ہے کہ آپ اپنی پریسکرپشن کے مطابق ہر روز چھوٹی ڈوز سیالس ٹیبلٹ کی لے سکتے ہیں لیکن ویگرہ ٹیبلٹ لینے میں ایسا نہیں ہوتا سیالس عام طرح پر سیکھ سے 30 منٹ پہلے لی جاتی ہے اور جو ویگرہ ہے اس کو 30 سے 60 منٹ پہلے لیا جاتا ہے اب بہت ہی ایمپورٹنٹ بات جس کا آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ سیالس کو اگر کھانے سے پہلے لیا جائے یا بعد میں لیا جائے اس سے ہمارے اوپر کسی قسم کا بھی ایفیکٹ نہیں ہوتا یعنی اسے کھانے سے پہلے بھی لے سکتے ہیں اور بعد میں بھی لے سکتے ہیں اس کے اولٹ میں اگر ویگرہ ٹیبلٹ لینے کے ساتھ اگر ہائی فیٹ کھانا لے لیا جائے تو اس سے اس ٹیبلٹ کا جو ایکشن ہے وہ ڈیلے ہو جاتا ہے اس لئے آپ کو اس میڈیکیشن کو اپنے ٹائم پر لینی چاہیے تو اگلا ایمپورٹنٹ پوائنٹ ہے کہ اس کی ایکشن کی ٹائمنگ کا تو ویگرہ عام کا پر چار گھنٹے تک ہمارے شریر میں کام کرتی ہے جبکہ سیالس ٹیبلٹ جو ہے لمبے سمیں تک ہمارے شریر میں رہتی ہے یہ اس کی ایک خوبی ہے اس ٹیبلٹ کو لینے کے بعد آپ کو چھتیس گھنٹے تک یہ محسوس ہو سکتی ہے تو اب بات کرتے ہیں کہ ان دونوں ٹیبلٹ کے سائٹ فیکٹ کیا کیا ہیں اور ان کا کیا فارک ہے تو دونوں ٹیبلٹ کے سائٹ فیکٹ لگ بگ ایک جیسے ہیں جو کہ الٹی دست ساردرد شریر کے مسل میں پین ہونا پیٹھ میں پین ہونا اور چہرے کا لال ہو جانا ایسے سائٹ فیکٹ ہوتے ہیں لیکن انڈائیجیشن مسل میں پین ہونا صرف سیالس ٹیبلٹ میں دیکھا گیا ہے اور ویگرہ میں نظر میں بدلاؤ آتا ہے ریشنل ہوتے ہیں اور چکر جیسے سائٹ فیکٹ دیکھے گئے ہیں تو اب فائنل کویسٹن یہ ہے کہ کون سی بہتر ہے اینا ایج کی طرف سے پبلشٹ سسٹمیٹک ریویو اور میٹا انیلس کی بنا پر تیڈالافیل اور سلیڈانافیل دونوں ہی ایریکٹرل ڈیس فنکشن کو ریٹ کرنے کے لئے یوز کر جاتی ہے اور ایک جیسے افیکٹ رکھتی ہے اس لیے دونوں ہی ٹھیک ہے لیکن اگر فیزیولوجیکل آؤٹکم کی بنا پر بات کرتے ہیں تو تیڈالافیل یعنی سیالس ٹیبلٹ جو ہے وہ بہتر دکھائی دیتی ہے تیڈالافیل کے سائٹ فیکٹ بھی کام ہے اور کھانے کی جو چندہ ہے وہ بھی نہیں کرنے پڑتی تو اس لیے تیڈالافیل یعنی سیالس ٹیبلٹ ایریکٹرل ڈیس فنکشن کے لئے بہتر آپشن ہو سکتی ہے لیکن آپ کو یہ خیال رکھنا چاہیے کہ دونوں دوائیوں سے بھاری بھر کم اور فیوچر کمپلیکیشن والے حالات سے بچنا ہمارے لئے ہمیشہ اچھا رہتا ہے آپ کے پاس ایریکشن کو امپروو کرنے کے اور بھی طریقے ہیں اور اچھی زندگی گزارنے کے لئے اور بھی بہت سے طریقے ہیں تو آپ انہیں بھی اپنا سکتے ہیں تویورس آج کے لئے بس اتنا ہی امید ہے کہ آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی پسند آئی ہو تو لائک کریں ہو سکے تو شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کے بٹن کو پریس کرنا نہ بھولیں